اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری ویڈیوز کے کمنٹس میں جو سوالات آتے ہیں یا ویڈیوز پر جو سوالات آتے ہیں تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیوز کے سوالات کا ترنت جواب دے دیا جائے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو فریڈے کمنٹ بوکس میں لے لیا جاتا ہے لیکن کچھ سوالات ایسے ہوں گے اب ہوئے تو ہیں پہلے بھی لیکن اب اس کی کچھ خاصیت بڑھ جائے گی اور کیونکہ ان کا تعلق رمضان سے ہوگا تو ان کے لیے ہم فریڈے کمنٹ بوکس کا انتظار نہیں کریں گے کیونکہ اگر کوئی سوال کرے گا پھر ہم اگر اس کے سوال کا جواب فریڈے کمنٹ بوکس میں دیں گے تو پورا ہفتہ گزر چکا ہوگا حالانکہ رمضان لبارک میں رمضان لبارک سے متعلق سوال جو بندہ پوچھے گا اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو جواب ارجنٹ میں چاہیے ہوگا تو کوشش ہم یہ کریں گے کہ رمضان لبارک کے تعلق سے جو سوالات آئیں گے اس پر انشاءاللہ مستقل الگ سے آپ کو ایک کلپ بنا کر پیش کریں گے فریڈے کمنٹ بوکس کا انتظار نہیں کریں گے اس کے علاوہ جو سوالات آئیں گے ان کو فریڈے کمنٹ بوکس میں لیں گے تو ایسے ہی ایک سوال ہے جو آج ہماری بہن نے کیا ہے ان کا سوال ہے وہ کہنی ہے کہ ان کی والدہ ہیں جن کو انجیکشن شاید ہر آٹھ دن میں لگتا ہے میں نے اس کو پڑھا تھا انجیکشن لگانا ہوگا تو کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں کیا اگر روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا لیا جائے تو روزہ باقی رہے گا اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں اور دکٹرز کی دکان پر دکٹرز کی دکانی کلینک ہوتی ہے میڈیکل پر یا دکٹرز اپنی کلینک پر میں چاہتا ہوں دکٹرز کی دکان اس لیے کہہ دی کہ عام طور پر چھوٹے چھوٹے علاقے جو ہوتے ہیں وہاں پر دکانوں میں ہی جو چھوٹے موٹے دکٹر ہوتے ہیں جو صرف پریکٹس کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں یا نئی ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ایک دکانی شکل کی شکل من کو کلینک ہوتا ہے جاں ایک ٹیبل کرسی ہوتی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو میرا کہنا کا مقصد یہ ہے کلینک ہو میڈیکل ہو یا دکٹر کی وہ دکان ہو جس کو دکان کہتے ہیں تو وہاں پر وہ اپنے ایک پرچہ لگا لیں اور اس پر یہ مسئلہ ضرور لکھیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے غلطی میں پڑے رہتے ہیں تو جان لینا چاہیے کہ روزی کی حالت میں انجکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یہ لوگوں میں غلط فہنی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزی کی حالت میں انجکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ان بہن کا جو سوال ہے کہ والدہ کو انجکشن لگنا ہے کیا روزی کی حالت میں لگائے جا سکتا ہے تو بلکل لگائے جا سکتا ہے روزی کی حالت میں انجکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور اسی طرح میں نے پچھلی رمضان میں دیکھا تھا ایک میسیج وائلڈ ہو رہا تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا باقاعدہ کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ رمضان مبارک میں انجکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور میں آپ سے چاہتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ لوگوں کی غلط سے یہ دور ہوئے پہلی مرتبہ میں نے آپ سے کہا اپنی ویڈیو کو شیئر کرنے کے لیے کیونکہ بجاہ اس کی یہ ہے کہ رمضان ایک دن کے بعد شروع ہونے والا ہے اور لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر وہ بیمار ہوتے تو روزہ نہیں رکھتے اور روزہ کی جیسی عظیم عبادت کے کرنے سے ادا کرنے سے وہ محروم ہو جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ چاہیں ویڈیو کو ہی وائل کریں یا اگر آپ چاہیں تو ٹیکشن میسیج خود لکھ کر وائل کر دیں پوشٹ بنا کر وائل کر دیں لوگوں میں بیسے ہی خبر عام کر دیں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یہ لوگوں کی غلط فیمی ہے لہٰذا اگر کوئی بیمار ہے اور اس کو انجیکشن کی اگر روزہ روز بھی دی جاتی ہے تو وہ روزہ رکھیں اور روزہ کیانت میں انجیکشن لگوائے کوئی مسئلہ نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ